بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیتی مہربان اور رحمت والا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص متقی پرہیزگار تھا جب اس کا انتقال ہوا اور تفن کر کے سب لوگ روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا اس کو درہ مارو فرشتے نے درہ ماننے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا تابدار بندہ ہوں عبادت گزار بندہ ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی حکم ہوا کہ اس کو پچاس درہ مارے جائیں پھر دعا کی اور درہ میں کمی ہوئی یہاں تک کہ حکم ہوا کہ ایک درہ مارو فرشتے نے ایک درہ مارا اس کی قبر میں آگ بھر گئی اور عذاب قبر میں مقتلع ہوا جب کچھ حفاقہ ہوا تو فرشتے سے پوچھا گیا کہ مجھے کس چیز کے عوض میں درہ مارا گیا فرشتے نے جواب دیا کہ ایک دن تو نے بغیر غضو کے نماز پڑی تھی اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا وہ فریاد کرتا رہا لیکن تو نے اس پر توجہ نہ دی اس کی مدد نہ کی اس لیے تو اس عذاب میں مقتلع ہوا ناظرین اقرام ایک نماز بغیر غضو کے پڑھنے سے اور ایک مظلوم کی طرف توجہ نہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے درہ مارا اور قبر میں آگ بھڑک اٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کہر اور غضب سے محفوظ رکھے ملتے ہیں نیکس ٹیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ